اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں اپنے روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو یہ وہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے انسان کا نفس خود ظالم ہے اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر کلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے نفس ایک کتہ ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے پیچھے مڑ کے مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے اس دنیا سے اوپر اٹھو ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے اگر تم مظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بلکل اس کے قریب ہوتا ہے اس کی بدوقتی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں تو اسے پانی کیسے نظر آئے یہی ہمارے حال ہیں خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینجتا ہے کچھ نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے